اور تم پاڑے کھولو میں سب سے آگے ہوں گا اور انشاءاللہ مجھے آج خوش ہی ہے کہ آج اس اسلام آباد میں حیدی عوام جناب ذو الفقہ علی بھٹو حتم نبوت کا وہ عاشد اور آج ہمارے مسلم لی کی اور ہمارے نیشن پارٹی کے اور تمام پارٹیوں کے حضرات ہیں مجھے وہ دن آجی آجا کہ مولانا غلام غوثہ زاروی مولانا بفت محمود مولانا عبدالحکیم اور علماء کے ان سم کے ساتھ کھائے ہو کر قادیامیوں کے خلاف انہوں نے احوات بلند کی اور قادیامیت کا میرا غرق کیا کشمیر کا سوجہ اس میں بھی خادیانی شامل ہیں آج منافقت کرتے ہو ایک طرف سے ہم ان کی مضمت کرتے ہیں اور تجھے طرف سے رہداری کول رہے ہو یہ منافقت چھو میں بانٹی والے سمام حضرات سے کہوں گا دعا سے پہلے ایک مٹھی ہو جاؤ پاکستان کو بھی بچانا ہے اپنے مبارک دین کو بھی بچانا ہے پاکستان بھی ہمارا ہے اسلام بھی ہمارا ہے مولانا صلی اللہ الرحمن کے دست وازو بچان میں ان کی جرت کو سلام کرتا ہوں آج آپ سب کو انہوں نے قطع کر دیا میری سرکاری بھائیوں یہ پلک بھی آپ کا یہ دین بھی آپ کا ہم بھی آپ کے ہم سب ایک ہیں آج غریب کس رہا ہے سرکاری ملازم رو رہا ہے ڈاکٹر رو رہی ہے اور نیازی عیش کر رہا ہے پس تو ہٹاؤ اور تجاہ تو اس قابل نہیں ہے چھوٹ گلتا ہے یہ رحصت مدینہ بنانگا یہ مو اور مسور کی کام سکل پر دے یہاں تو خاتینوں کو نواز رہا ہے قریبوں کو پیسا ہے مدینی سرکار کا نام اس طرح مت لینا انشاءاللہ یہ کامی ملتی اسلامیہ قائدہ ملتی اسلامیہ ملتی اسلامیہ ملتی اسلامیہ میں ایک درخواست سب سے ہم مسلمان بھائی ہیں الحمدللہ پاکستانی بھائی ہیں ایک درخواست کرو وہ سب نمازے پر روزے رکھو دعائیں کرو انشاءاللہ وہ جو یہاں پر بیہیائی کا اڈا بسایا تھا وہ ذکر سے تلاوت سے ہم دھوئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تم نے مدنی سرکار کا نام لیتے اور تم نے اپنے پرسی پر تیرے فائشہ حولت آکے بیٹی بیتین و بمرہ بیٹے چھوٹ نہ بول چھوٹ نہ بول خدا کا واسطہ جھوٹ نہ بول اور ہم سب تورہ بھی کریں اے میرے بھائیو ایک دن ہم یہاں سے قبر میں جانے والے ہیں سب اپنے قبر کے لئے پتر کرو الحمدللہ موسیقی موسیقی